جی تو سالار کے ایڈوانس بوکنگ ریپورٹ کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ سالار کی اوورسیز ایڈوانس بوکنگ جو ہے وہ اوپن ہونے جا رہی ہے یو ایس اے اور یوکی میں ایڈوانس بوکنگ کو لے کر سالار کے حوال سے کافی گریز جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے لگ یہی رہا ہے کہ سالار مووی پوکس آفیس پر دسٹرکشن یعنی کہ دسٹرکشن کے لیے بلکل تیار ہے سالار مووی جس طرح سے اوورسیز میں اس کی ایڈوانس بوکنگ ہونے جا رہی ہے اس حساب سے تو ایک بات تو صاف ہے کہ جہاں پر ٹائگر تری کو بہت زیادہ ہائپ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے وہیں پر سالار کی ایڈوانس بوکنگ نے جو دھماکہ کیا ہے اوورسیز سے لے کر انڈیا تک تو لگ یہی رہا ہے کہ سالار مووی جو ہے وہ سلمان خان کی ٹائگر تری کو پیچھے چھوڑنے والی ہے یتنا پیچھے چھوڑنے والی ہے کہ شاید ٹائگر تری تو سالار کے آس پاس بھی آپ کو دکھنا ہی بند ہو جائے تو سالار میں بہت بڑا جو ہے وہ بزنس کا فگر بتایا جا رہا ہے کہ یہ فلم انڈیا سے لے کر اوورسیز تک بہت بڑا بزنس کرنے والی ہے اس لئے تو بار بار کہا جا رہا ہے کہ سالار ریلیز ہوتے ہی بوکس آفس پر ڈسٹرکشن کرنے کے لئے یعنی کہ ڈسٹرکشن مشانے کے لئے تجار ہے یعنی کہ ساری فلموں کو ہو سکتے وہ ساری فلموں کو تحس نحس کر کے رکھتے سارے بزنس اس کے سامنے ماند بڑھ جائیں تو ایڈوانس بھوکنگ کو لے کر ایک ریپورٹ آئی تھی کہ اوورسیز میں ایڈوانس بھوکنگ اوپن ہونے جا رہی ہے تو ویڈیو پسند آئیے تو لائک کیجئے مزید ویڈیوز کے لئے چینل ضرور سبسکرائب کیجئے